انہوں نے یہ مقدمہ لڑا اور عمران خان کی دو ہفتے کے لیے عبوری زمانت کو منظور کر لیا گیا ہے القادر ترسکرپشن کیس میں عمران خان کی دو ہفتے کے لیے عبوری زمانت منظور ہو چکی ہے تمام تر فریقین کو سننے کے بعد عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے دو عراقین پر مشتمل یہ بینچ ہے اور اس کیس کی جو سماعت ہے اس میں جسٹیس سمن رفت امتیاز اور ساتھی ساتھ میاں گل حسن اور انگزیب سماعت کر رہے تھے اور یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے حسیب ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب بہت اہم بہت بڑا فیصلہ شاید کچھ لوگ توقع نہیں کر رہے تھے اور کچھ توقع ہی کر رہے تھے دو ہفتے کے لیے عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے جی بالکل یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور القادر ترسکرپشن کے اندر عمران خان کی یہ عبوری زمانت میں منظور کی گئی ہے اور دو ہفتوں تک منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنے بینچ نے یہ دو ہفتوں تک کے لیے عبوری زمانت منظور کی ہے عدالت نے نیب کو نوٹسز جاری کر کے جواب بھی طلب کر لیا ہے جبکہ خاجہ حارس کے جانے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ انکائری کی کافی ملنے پر یہ درخواست غیر موثر ہو گئی ہے ہمیں انکائری رپورٹ کی کافی مل گئی ہے یہ جواب ان کی جانے سے یہ کہا گیا ہے کیونکہ آج یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور ان کی جانے سے یہ کہا گیا تھا کہ جب عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ دسہ وزار ہمیں دکھائے گئے تھے تو یہ اب آج جو ہے ان کی زمانت کی درخواست ہی عمران خان کی جس کے اوپر فریقین کے جانے سے بکلا خاجہ حارس کے جانے سے جلائل دیئے گئے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنے بینچ جسٹس میاں گل حسن اورنگ دیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل اس بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور عدالت نے عمران خان کی ابوری زمانت منظور کر لی ہے ٹھیک ہے حسیٰ بات ساتھ رہے گا محمد عمران نے بھی ہمیں زوائن کیا ہے محمد عمران دو ہفتے کے لیے ابوری زمانت منظور کر لی گئی ہے یہ بالکل القادر فرسٹ کیس میں اب سابق وزیراعظم عمران خان کی دو ہفتوں کے لیے ابوری زمانت منظور کر لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنے بینچ نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جیسے سومن رفت شامل تھی اس کیس کے دوران ایک جو ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں عدالت نے کیس کے تفتیشی افسر کو روز ٹرم پر بلائیا اور ان سے سوال کیا کہ پوٹی ایٹ آرز تک پیٹیشنر آپ کی کسٹیڈی میں تھے تو اس دوران آپ نے کتنے آرز ان سے تفتیش کی ہے جس پر وہ کوئی سیج فیکٹری جواب نہیں دے سکے اس کے بعد عدالت نے ان سے دوسرا سوال کیا کہ کیا آپ نے اس تحلیل کے دوران پیٹیشنر سے کوئی ڈاکومنٹ بھی کنفرنٹ کرائے ہیں تو اس پر بھی جو سبتیشی افسر سے کیس کے ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا جاتا بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی ڈاکومنٹ ان دو دن کے دوران پیٹیشنر سے کنفرنٹ نہیں کرائے جس کے بعد فوری جسیس میاں گل حسن اور انگزیب اور جسیس سومن رفت کے برمشمل دو رکنی بینچ نے عمران خان کو دو ہفتوں کے لیے انٹیرم بیل دے دی ہے اس کے علاوہ دوسری جو ترخواست اس میں انکوائری ریپورٹ فراہم کرنے کی استدا کی گئی تھی عمران خان کی جانب سے اور بشرا بیگم کی جانب سے وہ انکوائری ریپورٹ نیپ کی جانب سے فراہم کر دی گئی ہے تو وہ دونوں ترخواستیں اب غیر مؤثر ہو چکی ہیں اب اس کے بعد سنگل رکنی بینچ عمران خان کے کچھ دیگر کیسز کی سماعت کریں گے وہ انصداد دہشتگردی عدالت میں دائر مختلف مقدمات کے حوالے سے ہے اور کچھ ایسے مقدمات بھی ہیں جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لاہور میں درج کیے گئے ہیں محمد عمران آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا عمر صدب آسین نے ہمیں جوائن کے عمر بتائیے گا عبوری زمانت مل چکی ہے دو ہفتے کے لیے مزید آگے کیا ہوگا کیا یہاں سے انہیں گھر جانے کی اجازت ہوگی دیکھئے کیونکہ انہیں خوشہ ہے کہ انہیں دیگر مقدمات میں عدالت سے صدا کر رکھی ہے اس وقت بھی عمران کان کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور ابھی تک انہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے اور ابھی وہ دوبارہ اس عدالت سے صدا کریں گے کہ ان کی جو زمانت کی پروٹیکٹیو بیل ہے حفاظتی زمانت کی درخواست ہے اس پر بھی سماعت کی جائے اور اس کے بعد ابھی انتظار کیے جا رہا ہے کہ ان کی اور سنگل بینچ اب اس کے بعد ایک سنگل بینچ کیس کی سماعت کرے گا کیونکہ جو پہلا مقدمہ تھا نیپ کا تھا اور نیپ کے مقدمات کے لیے دو رکنی بینچ تشکیل دیا جاتا ہے اب اس کے بعد ان کی جو ایک رکنی بینچ ہوگا اس میں کیس کی سماعت ہوگی اور اب سے کچھ دیر کے بعد اس میں فیصلہ ہوگا کہ عمران خان کو دیگر مقدمات میں بھی زمانت ملنی ہے یا نہیں ملنی کیونکہ نیپ کے اس اہم مقدمے میں جس میں انہیں وارن گرفتاری جاری کیے گے جسمانی ریمان حاصل کیا گیا پیش کیا گیا اس مقدمے میں ان کی عبوری زمانت منظور یہ بتائے گا جیسے کہ اب بتا رہے کب تک سماعت کا آقاز ہوگا کوئی ٹائم فریم دیا گیا ہے جی کیونکہ جیسے ہی اب یہ بینچ اٹھ چکا ہے اور ججز جا چکے ہیں اب نیا بینچ اب سے کچھ دیر کے بعد ہی تشکیل دے دیا جائے گا اور فوری طور کے اوپر ہی اس میں سماعت ہوگی کیونکہ اب عدالتی وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن کیونکہ ان کی درخواستیں پہلے سے زیر سماعت ہیں اور ان درخواستوں کے زیر سماعت ہونے کی وجہ سے ان کی جو درخواست ہے وہ اب سے کچھ دیر کے بعد ہی آج ہی سماعت ہوگی اور اس وقت بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں ان کی جو دیگر قانونی ٹیم ہے وہ چیف جسٹس بلوک میں ہے اور وہاں پر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد بینچ تشکیل دے کر اب سے کچھ دیر کے بعد اس کیس کی بھی سماعت کی جائے اور ان کو تمام جگر جو مقدمات ہیں ان میں بھی حفاظتی زمانت دے دی جائے تاکہ پولیس ان کو کسی بھی دوسرے مقدمے میں گرفتار نہ کرے تاہم اس حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئے اس میں کہا گیا ہے کہ پروٹیکٹیو بیل دی جائے حفاظتی زمانت دی جائے عمران خان لاہور کے مقدمات میں بھی لاہور میں پیش ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کو خدشہ ہے کہ انہیں اسلام آباد سے گرفتار کر لیا جائے گا اور لاہور پولیس ان کی گرفتاری کے لیے آ چکی ہے لہذا اس وقت ان کی کانونی ٹیم جو نہیں ان کی حفاظتی زمانت کی ترخواستیں ہیں وہ فائل کر رہی ہیں آمیر آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا عدیل وڑائش ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل بہت بڑا فیصلہ آج کا دو ہفتے کے لیے بوری زمانت منظور کر لی گئی ہے جی بلکل بڑا فیصلہ ہے اور انیشلی جو یہ سٹیج ہوتی ہے اس میں عام طور پر ایکیوزڈ کو پہلی سماعت میں زمانت مل جاتی ہے لیکن یہاں بڑا ٹیکنیکل ایک نکتہ آیا جو کہ نیب حکام کے خلاف گیا جس میں عمران خان تقریباً دو دن ان کے پاس رہے اس دوران نیب یہ اسٹیبلش نہیں کر سکا کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ایسی کون سی تختیش کی